جناب مہترم مہر صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو آپ نے سوال کیا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے جمعہ کے دن کہا ہے تقریر کرتے ہوئے کہ ہم ازان اور عربی کے دو خطبوں سے قبل یہ جو اپنی بولی میں تقریر کرتے ہیں یہ بھی خطبہ ہے نیز اس مولوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ بولی عربی تھی اس لیے وہ عربی میں خطبہ دیتے تھے ہماری بولی عربی نہیں ہے اس لیے ہم اپنی بولی میں خطبہ دیتے ہیں اور دوسری بات اس مولوی صاحب نے یہ کی ہے کہ اس سرائے کی یا اردو والی تقریر کے دوران کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ حضرت جی بس کرو جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ اور شریعت نے سب سے زیادہ مقام دیا ہے تو امام کو دیا ہے گزارش یہ ہے کہ مولوی مذکور کی یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ اگر عربی کے دو خطبوں سے قبل یعنی ازان دو خطبوں سے قبل والی تقریر کو بھی خطبہ شمار کیا جائے تو اس طرح تو جمعہ کے تین خطبے ہو جائیں گے یعنی ایک سرائے کی وہ اردو والی تقریر والا خطبہ پھر ازان کے بعد دو عربی زبان والے خطبے حالانکہ اسلام اور شریعت میں جمعہ کے صرف دو خطبے ہیں تیسرے خطبے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دونوں خطبے دوسری ازان کے بعد مشروع ہیں ازان سے قبل خطبے کا کوئی تصوری نہیں ہے پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو کوئی ایک مثال بھی نہیں ملے گی جیسے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ازان سے قبل خطبہ دیا گیا جبکہ یہ اردو اور سرائے کی والی تقریر تو ازان سے قبل ہوتی ہے لہذا اس لحاظ سے بھی اسے خطبہ نہیں کہا جا سکتا دورر الحکام شرعہ غرر الاحقام جلد ایک صفحہ ایک سو اکتالیس پر ہے کہ فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِمْبَرِ اُذَّنَ بَيْنَ يَدَيِّ وَسُنَّا اَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ قَائِمًا طَاهِرًا لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ الْمُتَوَارَثُوْ کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھے اس کے سامنے اذان دی جائے اور مسنون یہ ہے کہ وہ پھر کھڑے ہو کر دو خطبے دے ان کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے کیونکہ یہی طریقہ معصور اور متوارث چلا آ رہا ہے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی یہی منقول ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اذان کے بعد ہی دو عربی میں خطبے دیے جاتے ہیں تو اسی طرح آناف کی ظاہر روایت کتاب جو اصل کتاب سمجھی جاتی ہے مبسوط لشیبانی جو محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کی وہ تصنیف کردہ ہے اس کے جلد ایک صفہ 353 پر ہے کہ اذا ساعد الامام الممبر اذان المؤزن فا اذا نازل اقام السلاة بعد فراغہی من الخطبت یعنی جب امام ممبر پر چڑھے تو مؤزن اذان کہے پھر جب وہ خطبہ سے فارغ ہو کر ممبر سے اترے تو نماز پڑھائے اس سے بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ خطبہ اذان کے بعد ہوتا ہے اور پھر اس خطبہ کے بعد دوبارہ اذان اور خطبہ نہیں دیا جاتا ہے یہی بات فقہنفی کی کتاب الاختیار لتعلیل المختار جلد ایک صفہ 853 پر ہے اور یہی بات الانایہ شرہ ہدایہ جلدو صفہ انتر پر بھی موجود ہے تو بہرحال سنت ثابتہ یہی ہے کہ اذان ثانی کے بعد ہی خطبہ ہوتا ہے یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں یہی اذان ہوتی تھی جسے ہم اب دوسری اذان کہتے ہیں اسی اذان کے بعد ہی خطبے دی جاتے تھے اس سے پہلے خطبے کا کوئی تصور نہیں ہے نیز مسئلہ کے آناف میں بھی جمعہ کا خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دینا مقروح اور ناجائز ہے لہٰذا سرائی کی اردو والی تقریر خطبہ نہیں کہلائے گی فتاوہ داراللوم دیوبند یعنی عزیز الفتاوہ جلد اول صفہ 275 پر لکھا ہے کہ اگر خطبہ عربی کی جگہ اردو یا فارسی میں پڑھا جاوے تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مقروح تحریمی ہوگا اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک ایک قول میں خطبہ صحیح نہ ہوگا اور ادا نہ ہوگا اور جبکہ خطبہ ادا نہ ہوگا تو نماز جمعہ بھی نہ ہوگی تو معلوم ہوا کہ غیر عربی میں خطبہ جمعہ کا ہوتا ہی نہیں ہے تو مولوی صاحبان تو جمعہ کے دن اپنی تقریروں میں لطیفے اور جگتیں بھی چھوڑتے رہتے ہیں شعور شعری بھی ہوتی رہتی ہے اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو کسی طور پر خطبہ جمعہ سے مناسبت نہیں رکھتی لہذا اپنی بولی والی تقریر کو مسنون خطبہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا اسی فتاوہ یعنی عزیز الفتاوہ کے جلدے صفحہ دو سو چھتر پر لکھا ہے کہ خطبہ جمعہ میں اردو فارسی و نظم و نصر پڑھنا مقروع اور بیدت ہے جیسا کہ حضرت شعہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے مسوہ و مسفہ شرع معطہ میں تحقیق فرمایا ہے کہ عربی ہونا خطبہ کا عمل مستمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے کبھی اس کا خلاف صلف سے منقول نہیں ہوا اور جو عمل مستمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہو وہ سنت ہے اس کا خلاف بزرورت بیدت ہوگا یہ بھی حضرت شعہ صاحب رحمہ اللہ موصوف نے ارقام فرمایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین باوجود کے بلات عجم فارس وغیرہ تشریف لے گئے اور مسائل دینیہ اور احقام شریعت ان کو ان کی زبانوں میں تعلیم فرمائے لیکن خطبہ میں کچھ تغیر نہیں کیا اور اس میں رعایت مخاطبین کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ خطبہ واضح اور نصیت ہے ان کی زبانوں میں ترجمہ نہیں کیا یہ ایسا ہے جیسا کہ قرآن شریف بغرز واضح و تذکیر نازل ہوا ہے اور قرآن شریف سے تذکیر مقصود ہے لیکن نماز میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا درست نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ خطبہ مثل شطر سلاح کے ہے جیسا کہ فتا و شامی میں ہے تو الغرض روایات فقہیہ اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھی ثابت ہے کہ خطبہ میں اردو فارسی نظم و نصر مقروع اور بیدت ہے یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ جیمعہ کا خطبہ نماز کے حصے کی طرح ہے اور یہ دو رقد کے قائم مقام ہوتا ہے اس لیے یہ غیر عربی میں پڑھنا جائد ہی نہیں ہے اسی طرح امام ابو عبداللہ المکی الفاقہی متوفہ دو سو بہتر ہجری اپنے کتاب اخبار مکہ یل تین صفہ اکتر پر لکھتے ہیں کہ امام عمری فرہ مولا کے استاد محترم حضرت عطا بن عبی ربا رحمہ اللہ تابعہ ہیں حضرت تعووس رحمہ اللہ یہ بھی تابعہ ہیں اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ یہ تینوں تابعین کہتے ہیں کہ من فاتتہ الجمعہ تو من فاتتہ الخطبہ تو یوم الجمعہ فَلْيُسَلْلِ اَرْبَعًا اِنَّمَا قُسِرَتِ الصَّلَاةُ مِنْ عَجْلِ الْخُطْبَةِ کہ جو جمعہ والے دن خطبے سے رہ جائے وہ چار رکعت پڑے کیونکہ نماز تو چھوٹی کی گئی ہے اسے خطبے کی وجہ سے یعنی یہ خطبہ دو رکعت کے قائم مقام ہے اسی طرح احناف کی ظاہر الروایت کتاب المبسوط لسرخصی کتاب المناسق جل چار صفحہ سولہ پر لکھا ہے کہ اقامت الخطبہ مقام رکعتین فی الجمعہ یعنی یہ خطبہ جو ہے جمعہ یہ دو رکعات کے قائم مقام ہوتا ہے اسی طرح فیقہ ہنفی کی مشہور کتاب بدائے اس سناعے جل اے صفحہ دو سو باسٹ پر لکھا ہے کہ سمہ حیعہ و ان قانت قائمتن مقام رکعتین شرطن و لیست بے رکنن یہ سمہ حیعہ و ان قانت قائمتن مقام رکعتین شرطن و لیست بے رکنن کہ یہ دو رکعات کے قائم مقام ہے اس کے باوجود یہ شرط ہے رکن نہیں ہے تو اسی طرح مشہور کتاب جس کو فتاوہ شامی کہتے ہیں یعنی در المختار کا حاشیہ رد المختار اس کا نام ہے امام ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ یہ حاشیہ لکھا ہے اس کے جل دو صفحہ ایک سو پچاس پر ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اثر بھی اس بارے میں وارد ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح منصوب ہے بعض کتابوں میں اس کے الفاظ بھی مجود ہیں کہ اِنَّمَاقُوا سِرَتِ الْجُمْعَةُ لِمَقَانِ الْخُطْبَةِ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اثر وارد ہے اس بارے میں کہ خطبہ نماز کا حصے کی طرح ہے تو اس کا اقتضاء پھر یہ ہوا کہ یہ دو رقات کے قائم مقام ہے یعنی زوہر کی چار رقات میں سے دو کم کر دی گئیں جو میں والد ہیں اور اس کی جگہ پر یہ خطبہ رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ جو خطبہ عربی کا دیا جاتا ہے یہ عربی میں ہی دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ گویا ایک نماز کا حصہ ہے اور یہ دو رقاتوں کے قائم مقام ہوتا ہے تو اسی طرح کفایت المفتی جلتین صفحہ دو سو بارہ پر بھی لکھا ہے مفتی ہند مفتی عاظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحم اللہ یہ ان کا فتاوہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ سامین خواہ ماہرین زبان عربی ہوں یا نہ ہوں اردو و فارسی یا کسی زبان کی نظم میں خطبہ پڑھنا مقروح ہے حضرت رسول مقبول فداہ امی وابی سے ونیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے غیر عربی میں خطبہ پڑھنا منقول نہیں ہے حالانکہ اعاجم جو خطبہ کی عربی زبان سمجھنے سے کاسر تھے زمانہ صحابہ میں بکسرت داخل کہ انہوں نے عربی کسی واہ کسی اور زبان میں خطبہ پڑھاؤ خطب پر یہ لازم نہیں کہ سامین کو سمجھانے کے لئے غیر عربی میں خطبہ پڑھے یہ تو خود سامین کی کمزوری ہے کہ عربی زبان سے نابلد ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مجموعت الفتاوہ اور آقام نفائس کے حوالے بھی نکل کی ہیں اور اپنا یہ موقف ثابت فرمایا ہے اسی طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوہ جل اول اور صفحہ چار سو تیس پر غیر عربی میں خطبہ پڑھنے کو مقروح لکھا ہے پس معلوم ہوا کہ اس کے جمعہ والے دن یہ جو مولوی حضرات دوسری اذان سے قبل اپنی بولی میں تقریر کرتے ہیں وہ نہ خطبہ ہے نہ خطبہ کے حکم میں ہے اور نہ ہی اس کے دوران کلام کرنا منع ہے جمعہ کے صرف دو ہی خطبے ہیں جو دوسری اذان کے بعد کھڑے ہو کر دیے جاتے ہیں ان خطبوں کے دوران سامعین کا کلام کرنا منع ہے یہ مسئلہ کہ اس اپنی بولی والی تقریر کے دوران اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ حضرت بس کریں جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے تو کیا یہ فکرہ کہنے سے اس کی نماز جمعہ زائے ہو جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہنے سے اس کہنے والے کی نماز قطن زائے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ثواب میں بھی ذرا برابر فرق نہیں آتا یہ ایک گڑنتو فتوہ ہے جس کی علمی ماحول میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے مولوی صاحبان آسمان سے اتریوی مخلوق یا معصوم ان الخطا لوگ نہیں ہوتے کہ انہیں جائز بات کہنے یا جمعہ کا وقت یاد دلانے سے کفر کا ارتکاب ہو جائے امام مسجد کا جتنا بھی مقام ہو بہرحال وہ بھی انسان ہے اور انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اگر کسی بھی جائز بات پر درست بات پر امام کو متنبع کر دیا جائے تو اس سے کہنے والے کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا یہ پندرہوی صدی کے مولوی صاحبان اور خطبہ کی تو حیثیت ہی کیا ہے جبکہ خود خاتم الانبیاء سید الورا امام الہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی موقع پر چار رقعات کی بجائے دو رقعات پر سلام پھیر دیا تھا تو مشہور ترین حدیث ہے کہ ایک ذل یدین نامی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا تھا کہ اکوصرت السلاة تو ام نسیتہ یا رسول اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے بعد دوبارہ دو رقعات آپ نے پڑھائی تھی یعنی مکمل کی تھی اور آخر میں دو سعیدہ صاحب ادا فرمایا تھے اس کے باوجود آپ نے اس شخص پر نہ تو کوئی غصہ فرمایا تھا اور نہ ہی اس کی نماز باطل ہونے کا فتوہ دیا تھا اور یہ اتنی مشہور ادیس ہے کہ آپ کو تقریباً سیاستہ کی ہر کتاب میں مل جائے گی مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر پائیس سو تہتر نسائی کتاب الساحب حدیث نمبر بارہ سو چھبیس مطہ امام مالک کتاب السلات حدیث نمبر دو سو اٹھالی بخاری کتاب السلات حدیث چار سو بیاسی ابو داود کتاب السلات حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ ترمزی ابواب السلات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر تین سو ننانوے ابن ماجہ کتابن اقامت السلات و سننت فیہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چودہ سنن ندارمی بابن فی سجدتی صحوے میند زیادت اور حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سنتی اور مصنعت حدیث نمبر سات ہزار دو سو ایک اتنی کتابوں میں یہ ایک مشہور حدیث موجود ہے اس کی باوجود مولوی صاحب نے اگر یہ کہایا کہ امام کی شان میں اس سے کمی آ جاتی ہے اگر اسے کوئی جمعہ کا وقت یاد دلا دے تو اس سے کوئی شان میں کمی نہیں آتی اور نماز کا ذائع ہونا تو اس سے بھی بڑی جہلانہ بات ہے نماز اس سے کتن زائع نہیں ہو جاتی آخر میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مشہور حدیث مبارکہ یاد دلانا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ ایسے گھڑنٹو فتوے اور واہی تباہی باتیں سن کر پریشان نہ ہوتے رہیں یہ حدیث متفق علیہ ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاءا ینتزعہ من العباد ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبقی عالما اتخذن ناس رؤوسا جو حالا فسئلو فافتو بغیر علم فغلو واغلو یعنی اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے بلکہ وہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا اتھا کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے پھر ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اس لئے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اللہ محفوظ فرمائے اللہ محفوظ فرمائے شکریہ بدند ٹھیکی 決دت موسیقی